بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز بیچ آر ایکسپریسٹ این ٹرمز آف بیس کونٹیٹیز بیس کونٹیٹیز کے سپیلنگ یہاں پر مسٹیک ہو گئی ہے سوری اس کو بی اے ایس ای لکھتے ہوتے ہیں بیس کونٹیٹیز آر کالڈ ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز تو ہم نے فیزیکل کونٹیٹیز کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اور آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیٹیز فرسٹ وانیز بیس کونٹیٹیز سیکنڈ وانیز ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز تو اس ویڈیو میں ہم ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز کی بات کرنے جا رہے ہیں تو ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز وہ تمام کونٹیٹیز ہیں ہمارے پاس جس کو ہم بیس کونٹیٹیز کی شکل میں لکھتے ہوتے ہیں تو وہ تمام کونٹیٹیز جن کو بیس کونٹیٹیز کی شکل میں لکھا جاتا ہے وہ تمام کونٹیٹیز ڈیرائیوڈ کونٹیٹیز کہلاتی ہیں ان کی اگزیمپل ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں فرسٹ اگزیمپل والیم پھر ایریا اور پھر ورک اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں تو وائلئیم کا فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ل into l یعنی کہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے تین جو ہے وہ یہاں پر لینڈ آ رہی ہیں اور لینڈ ہمارے پاس کون سی کونٹیٹی ہے لینڈ ہمارے پاس جو ہے وہ بیس کونٹیٹی ہے لینڈ بیس کونٹیٹی اس کا مطلب وائلئیم جو ہے وہ بیس کونٹیٹی لینڈ کی شکل میں لکھا جا رہا ہے اس لئے ہم اس کو derived quantity بول رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ area کی بات کریں یہ تو volume کی بات کی اگر area کی بات کریں تو area is equal to L into L یعنی کہ دو length آ رہے ہوتے ہیں اس میں that means again we are utilizing length quantity which is again base quantity that means area A is a derived quantity which is derived from the base quantity length تو وہ تمام quantities جن کو base quantities کی شکل میں لکھا جاتا ہے ان کو ہم derived quantities بول رہے ہوتے ہیں اور third جو میں نے quantity لکھی ہے that is work تو work بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک derived quantity ہے اس کا formula ہمارے پاس student ہوتا ہے f into d تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بھی d آ گیا d means یہاں پر displacement اور displacement سے مراد ہوتا ہے length تو اس کا مطلب اس quantity میں بھی length کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور length چونکہ ہمارے پاس کیا ہے base quantity ہے تو اس کا مطلب work بھی کیا ہوگا پھر اسی انداز سے یہ بھی derived quantities ہوگا کیونکہ آپ derived derived کیا ہوا ہے work کو length سے یا اس میں length جو ہے وہ use ہوئی ہے تو that means work is also an example of derived quantities اسی طرح آپ لوگ جو ہے وہ infinite examples آپ کے پاس موجود ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ derived quantities اور جو ہے وہ آپ کے پاس کون کون سی جو ہے وہ ہو سکتی ہے جیسے اگر آپ دیکھیں parameter کی بات کریں تو parameter is also our derived quantities اس میں بھی length کو use کیا جا رہا ہوتا ہے پھر اگر آپ بات کسی اور quantity velocity کی بات کریں تو velocity بھی آپ کے پاس جو ہے وہ derived quantities ہیں تو اسی طرح بے تہاشا اور infinite آپ کے پاس quantities موجود ہیں جو derived ہیں یعنی جن کو base quantities کی شکل میں لکھا جاتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ definition سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور ہمارے بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ جل سے جلد آپ تک پہنچا کریں تو اس لئے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہ حافظ